سبِ شبطار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلفِ دوتا کی قسم وہ ہے مرتبہ تجھے کو خدا نے دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم مرتبہ آپنوں عطا فرمایا ہے کہ اللہ آپ دے شہر دی قسم اٹھاندہ ہے آپ دے گفتگو دی قسم اٹھاندہ ہے آپ دے زندگی دی قسم اٹھاندہ ہے شہر دی قسم لا اکسمو بحاظ البلدی وانتحلن بحاظ البلد اور کلام دی قسم وقیل ہی یا ربی یعنی میرے حبیب دائے کہنا کہ انہا اولائی قوم لا یؤمنون اے محبوب تیرے اس کہنے دی میں قسم اٹھانا ما اور بقا یعنی اے حبیب تیری زندگی دی قسم لعمروک انہم لفی سقرتہم یعماہون اے محبوب اے اپنی گمراہی دندر پھٹک رہنے منو تیری زندگی دی قسم فرمایا کہ ہے کلام مجید لکھائی شام فر شہر و کلام و بقا کی قسم یہ ہی کہتی ہے بلبل باغ جنا اے آخری شہر ہے اس تو پہلے آنا ہے میرے گرچے گناہ ہے حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا اے اللہ تیرے کو لئے امید ہے اور سرکار کے ان سے امید ہے حضور سرکار کے کل و شفاعت دی امید ہے اللہ تیرے کل و بخشش دی رجا ہے یعنی اس نامانہ بھی امید ہی ہے میرے گرچے گناہ ہے حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گوا وہ کریم ہے تیری عطا کی سبحان اللہ ایسا کلام سوائے اللہ حضورت کوئی نہیں بنا سکتا یعنی اے اللہ تو رحیم ہے سرکار دے کرم دی قسم اور تو اور او کریم نے اے اللہ تیری عطا دی قسم وہ رحیم ہے تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گوا تو کریم ہے ان کی عطا کی قسم یہی کہتی ہے بل بلے باغ جنا کہ رضا سا کوئی سحر کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاء نہیں ہند میں واصف شاہِ حدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم یعنی جنت دے باغ دی بل بل اے کہن دیئے کہ رضا دی طرح دا کوئی سحر بیان ہند اندر نہیں ہے واصف شاہِ حدا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح دی وصف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں منو رضا دی طبعیت دی شوخی دی قسم ہے یعنی باغ جنا دی بل بل میری طبعیت دی شوخی دی قسم اٹھا کے کہن دیئے کہ اس جیسا کوئی سرکار دی تعریف کرنے والا نہیں ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اے ہے اللہ حضرت علم سبحان اللہ علیہ وسلم